بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں سینا سجنوں ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل سجنوں میں آج آپ کے ساتھ زردے کی ریسپی شیئر کروں گی زردہ وہ جو کہ ہم شادیوں میں کھاتے ہیں تو آئیے ہم اپنی ریسپی کا آگاز ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ کرتے ہیں خوشی اور سکھ ایسے اتر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر آئے گی آج موسم بڑا ہی خوشگوار ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوای چل رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نے اس دلوربہ موسم کا لطف اٹھائے جائے اور پیک یارڈ میں ہی کوکنگ کی جائے زردہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہے سیلا باسمتی چاول 3 کپس شگر 2.5 کپس ان تین بالز میں میں نے آدھا آدھا کپ پانی کے ساتھ دو دو پنچز فوڈ کلر ایڈ کیا ہے یہ گرم پانی ہے اور اس میں ایک ریٹ کلر ہے ایک گرین اور ایک اورینج ہے اور یہ کچھ منی راسکولے ہیں ایک ریٹ کلر کے ہیں اور دوسرے گرین کلر کے اور یہ میٹھا کھویا ہے اور اس طرف کچھ ڈرائی فروٹس ہیں کوکونٹ کی سلائس بادام پستے اکھروٹ یہ سب آدھا آدھا کپ ہیں اور اس طرف کرین بیریز بلیک ریزنز کولڈن ریزنز اور ٹوٹی فروٹی ہے یہ سب کوٹر کوٹر کپ ہیں یہ سب آپشنل ہیں اگر آپ کے پاس آویلبل ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں پندرہ کے قریب چھوٹی علاچی ہے 3 کوٹر آف کپ آئل ہے یہ آدھا جگ پانی کا ہے اس میں تھوڑا سا شگر سیرپ کے لیے میں یوز کروں گی تو آئیے دیگو والا زردہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک بڑا پتیلا لیا ہے اور اس میں تقریباً 9 کپ پانی ہے جو کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ ہائی فلیم پر ہے اسے کور کر دیں گے اور اسے 7 سے 8 ملت لگیں گے بوائل ہونے میں دوسری طرف ساس پین لیا ہے شگر ایٹ کریں گے اور تقریباً half کپ پانی ایٹ کریں گے شگر سیرپ بنانے کے لیے اسے میڈیم آج پر رکھیں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے جب تک شگر ڈیزولو ہو جائے اور سیرپ کلیر نظر آنے لگے تو مطلب ہے شگر سیرپ تیار ہے اس پروسس میں پانچ ملن کے آس پاس لگیں گے ہماری یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے ہم نماز کے لیے بریک لیتے ہیں الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے اب شگر سیرپ کو دیکھتے ہیں شگر کو ابھی میلٹ ہونے میں تھوڑا اور وقت لگے گا اس لیے تھوڑی دیر اور سٹر کریں گے اور تیار ہونے پر فلیم آف کر دیں گے اب جو پانی ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا وہ تقریباً بوائلنگ پوائنٹ پر آنے والا ہے اب اس میں ہم ون فل آف ٹی سپون یلو فوڈ کلر ایڈ کریں گے جو کہ زردے کی شان ہے اور اسی کلر کی وجہ سے تو یہ زردہ کھیلاتا ہے اب تھوڑا مکس کریں گے اب پانچ ادد علاچی کھول کر ایڈ کریں گے کور کر دیں گے اور بوائل آنے کا ویٹ کریں گے بڑے ہی گزب کا موسم ہے میری دونوں بیٹیاں میرے ساتھ ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے تو چلیں پانی کو دیکھتے ہیں دیکھیں اب پانی بوائلنگ پوائنٹ پر آ گیا ہے اب اس میں میں چاول ایڈ کروں گی جو کہ میں نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھے تھے اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہو تو چاول چار سے پانچ گھنٹے پہلے بھگو دیں تو اور بھی اچھا رہے گا ان چاولوں میں سے میں نے ہاف کپ چاول نکال لیے ہیں جو کہ میں الگ سے بوائل کروں گی ارے واہ کچھ ہی دیر میں چاولوں نے کیا رنگ پکڑا ہے یہ تو ہمیں بسند کی یاد دلا رہے ہیں ان چاولوں کو ہم نائنٹی فائی پرسند تک پکائیں گے اور اسے پھر سے کور کر دیتے ہیں آج سے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے چاول بلکل پک چکے ہیں اور اب اس کا پانی ڈرین کریں گے اب جو میں نے ہاف کپ چاول نکالے تھے ان کو الگ سے بوائل کر کے ڈرین کر لیا تھا ان کے تین حصے کلر فل پانی میں ایڈ کروں گی اور ایک حصہ بچا لوں گی ہم اس کا پانی پندرہ سے بیس منٹ بعد ڈرین کریں گے جب تک چاولوں پر اچھا اور گہرا کلر آ جائیں اچھا یہ اسٹیپ بلکل آپشنل ہے اور صرف ڈیکوریشن پرپس کے لیے ہے اگر آپ کو یہ پراسس لمبا لنگ رہا ہو تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں ان چاولوں کا پانی میں نے ڈرین کر لیا ہے اور اب اسی پتیلے میں جس میں ہم نے چاول بوائل کیے تھے اس میں باقی بچیوی علاجی ایڈ کریں گے اور ہاف کپ آئل ایڈ کریں گے فلیم کو لوہ پہ رکھیں گے اور آئل گرم ہونے پر چاول ایڈ کریں گے چاولوں کو ہلکا سا مکس کریں گے اور زیادہ چمچ نہیں چلائیں گے ورنہ چاول ٹوٹ جاتے ہیں اب جو شگر سیرپ ہم نے بنایا تھا دیکھیں ایسی ہی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے تھی اب یہ چاولوں کے اوپر ڈالیں گے یہ شگر سیرپ ابھی بھی گرم ہے اگر آپ کا تھنڈا ہو کر جم گیا ہے تو اس کو ایک منٹ گرم کر کے چاولوں کے اوپر ڈال دیں پھر سے ہلکا سا مکس کریں گے اور کور کر کے پانچ منٹ میڈیم فلیم پر اور پندرہ منٹ لو فلیم پر پکائیں گے یا جب تک شگر کا پانی بلکل ختم ہو جائے بیس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں شگر کا پانی کافی ختم ہو چکا ہے اب جو کلرفل اور وائٹ چاول تھے وہ میں نے ڈرین کر لیا تھے اور ان میں ایک ایک ٹیبل سپون اوئل شامل کیا تھا تاکہ چاول ڈرائے نہ ہو جائیں وہ اس کے اوپر رکھیں گے اب اتنے کلرفل رائس ہو اور اس میں خوشبو نہ ہو ایسا تو نہیں چلے گا تو دو ٹیبل سپون دودھ میں کوارٹر ٹی سپون کیوڑا ایسنس ایڈ کر کے اس کے اوپر چھڑک دیں گے اب میں فلیم لو میڈیم پر رکھوں گی میں نے یہاں پیپر ٹاول لیا ہے جو کہ بھگو کے نچوڑ لیا تھا ارے اس پر تو تھوڑا سا فوڈ کر رہی لگیا ہے چلے کوئی بات نہیں اب اسے کور کر کے دم دیں گے دس منٹ کے لیے بہت اچھی مہک آ رہی ہے اور چاول کتنے کھلے کھلے اور کلرفل لگ رہے ہیں اب فلیم کو آف کر دیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے تو چلے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اچھا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے چاول شگر کا پانی ختم ہونے کے بعد بھی ہارڈ یا کچھے رہ جاتے ہیں اس کی ایزی ٹپ یہ ہے کہ اس وقت ان میں ہیف کپ دودھ ڈال کے تھوڑی دیر اور دم پر لگا دیں موسیقی 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 چلے ہم زردے کو گانش کریں گے میرے گھر میں تو سب لوگ زردے کی بہت شوکین ہیں اور میری چھوٹی بہن کو اگر زردے کی خوشبو بھی آ جائے تو زردے کی خیر نہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس مجھے کمین کر کے بتائیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 چلے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں موسیقی 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 آپ ہی ضرور ٹرائے کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک اور نیو ریسیپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ